سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سے دیرہ اسماعیل خان کے وفت نے ملاقات کی ہے آصف علی زرداری کی ذریعہ صدارت اجلاس میں سرائی کی صوبہ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو اس بات پر بھی غور کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے آفتاب مومن سے آفتاب اپڈیٹ کیجئے گا مزید کیا کہنا تھا سابق صدر پاکستان کا جی بلکل اصف علی زرداری سے آج جتنے بھی وفت کی ملاقاتی ہوئی تو اس میں دو ڈیویژن ستا لوگات ہیں والے کارکونر ملاقات کی ہیں اور احمادی تیسات سات دیخان ریجن اور بنو ریجن دیخان ریجن کے اس موقع پر مطالبہ سامنے آیا ہے کہ سرائی کی صوبہ جو سابق دور میں پاکستان پیپلس پارٹی کی جب حکومت تھی تو ان کا یہی موڈو تا اور یہی ان کا ایک میشن بھی تا تو لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو ان الیک صوبہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر آج پارٹی کرکنوں کا جب سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر آسل زرداری کا کافی پارٹی اور ریسپانس سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو بلکل اس پر غور کیا جائے گا اور ساتھ اس موقع پر خصوصا جنوبی اضلاح ہے کہ ان کا دو خون جب اب تک جو ملاقات کی ہیں بونو ریجن اور خان ریجن دونوں جنوبی اضلاح سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک کافی پاسمان علاقے میں ہیں تو یہی حوالے سے ان سے بات چیز بھی کئی کہ موجودہ حکومت میں بھی اور ماضی میں بھی یہ جو اضلاح ہیں اور جو دونوں ڈیویجن ہیں تو کافی پاسمان نہ رہے ہیں اور یہاں پر روزگار اور یہاں پر تعلیم سیت سمیت پاہنی زراعت سمیت تھی آپ تب یہ بھی بتائیے گا کہ صحابق کا صدر نے جو ہے عرباب عالمگی کے گھر بھی جانا تھا زہرانہ دیا جانا تھا اس حوالے سے بتائیے گا جی بلکل صحابق صدر آخر زیداری ملاقات یہاں پر جو خون سے ملاقاتی ہوئیں تو اس کے بعد ابھی جو پاکستان بی پچپارٹی کے مرگزی رنوما ہیں عرباب عالمگیر تو ان کے گھر آوانہ ہو گئی ہیں اور صاحب اس موقع پر ان کے ساتھ جو جی ریلیسنز ٹھیک ہے شکریہ آفتاب اپنے پڑیٹ کیا